یورو کپ فائنل ویمبلے سٹیڈیوم میں میچ سے قبل شدید بدنظمی متعدد افراد رکاوٹیں توڑ تر بغیر ٹکٹ سٹیڈیوم میں داخل ہو گئے ٹکٹ خرید کر آنے والے متعدد شائقین سٹیڈیوم میں داخل نہ ہو سکے انتظامے کی جانب سے بغیر ٹکٹ سٹیڈیوم میں داخل ہونے والوں کی تلاش جارے گی افغان طالبان کے وفد کا ترکمینستان کا دورہ ترکمینستان کے نائب وزیر خارجہ سے عشق آباد میں ملاقات ملاقات کے دوران سیاسی معاشی اور دفاعی معاملات پر تبادلہ اکیال طالبان کے وفد کی سربراہی دوہا میں سیاسی دفتر کے سربراہ شیر محمد خان نے کی ترکمینستان کا افغانستان کی سرحد پر اضافی فوج پھیجنے کا فیصلہ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بھاری ساز و سامان، لڑا کا جہاز اور ہیلیکاپٹر پھیجنے کے حکمات جاری طالبان کی پیش قدمی سے وستی ایشیای ریاستوں میں تشویش کلے ہیں افغانستان میں ادم استحکامت کے لیے بھارت کی دوگلی پولیسی بے نکاب بھارتی حکومت ایک طرف طالبان سے مذاکرات تو دوسری طرف افغان فوج کو اسلاح افراہم کر رہی ہے سفارتکاروں کے لیے جانے والے بھارتی جہاز اسلاحہ پہنچانے لگے دس اور گیارہ جولائی کو افغانستان پہنچنے والے سی سیونٹین جہاز اسلاحے سے لدے تھے کندھار اور کابل میں دو جہازوں پر ایٹی ٹھن گولیاں افغان فورسز کو پہنچائی گئیں بھارت افغانستان میں بدامنی کی سازش کرنے کے بعد خود بھاگ نکلا کندھار میں بھارتی کانسل خانہ بن تمام سفارتکانوں کی رات و رات واپسے افغانستان کی صورتحال پر پاکستان کا موقع فجاگر کرنے کا میشن وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تین روزہ دورے پر تاجکستان روانگی دو شمبے میں شنگھائی تعاون تنسیم کے وزراء خارجہ کانسل اجلاس میں شرکت کریں گے کانٹیکٹ گروپ براہ افغانستان کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے افغان اور روز سمیت مختلف وزراء خارجہ سے ملاقاتیں ہوں گی جنوبی افریقہ کے سابق صدر چیکب زماک روس ازاز سے حالات کشیتا خبر اجنسی کے مطابق کئی مقامات پر پرتشدد مظاہرے اور لوٹ مار صدر سرل ریمہ فوسہ کی عبام سے پرامن رہنے اور احتجاج ختم کرنے کی اپیل کہا احتجاجی مظاہرے وبا سے لڑنے کی کوششوں کو متاثر کر رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد نے کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا کے کیسز ریپورٹ بنی گالا اور جی الیون کے ستائیس مریضوں میں ڈیلٹا وائرس پایا گیا پھلاو روکنے کے لیے مختلف علاقوں میں لوگ ڈاؤن کرنے کی تیاری ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ چار روز میں مصبت کیسز کی شرح ایک سے بڑھ کر پانچ فیصہ تک پہنچ گئی ہے جن علاقوں میں مریض ریپورٹ ہوئے انہیں آج صبح نوہ بجے سے سیل کر دیا جائے گا سیاحتی مقامات پر رہیس سو فیس پر عمل درامت کروانے کے لیے چھاپے اسلام آباد، گلکت، ہنزا، سوات، ابڑھاباد اور دیگر شہروں میں ایکشن گلکت میں دس ہوٹیل اور پینسٹر سے زائد دکانیں سیل اسلام آباد میں سترہ ہوٹیلز، دو سوپر سٹور اور انیس دکانیں بند کر دی گئیں ملک کے دیگر شہروں میں بھی ایس سو پیس پر عمل درامت کے لیے کریک ڈاؤن اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کے امکانہ عمران خان جیسے کشمیر فروش بزدل انسان کا جو کشمیر کا مقدمہ ہار کر آ گیا اس کا کام ہے صرف توڑنا اور وہ اب کشمیر پر نظر لگا کر بیٹھا ہوا ہے امریکہ سے واپسی پر جو تم نے کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں امران نیازی مقبولہ کشمیر کا سودہ کر کے آ گیا اب نظر آزاد کشمیر پر ہے مریم نواز نے ہٹیاں بالا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ورلڈ کپ امریکہ سے لائے وہ کس سلماری میں رکھا ہے کشمیری پوچھیں گے کشمیر کے حق میں کتنی قراردادیں منظور کروائیں کوئی دوست ملک تمہاری بات سننے کو تیار نہیں جو سلیکٹ ہو کر آیا ہو اس کی باہر عزت ہوتی ہے ناکھر میں مریم نواز کے جلسے میں رہنماؤں نے کارکروں پر نوٹ نچھاور کر دیئے مریم سفدر نواز شریف کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی وارثیں وزیر مملکت براہ اطلاع فرو خبیب کا ٹویٹ مزید لکھا کہ کشمیر کے لوگ پوچھ رہے ہیں جب موڈی بطور مہمان خصوصی ان کے گھر شادی پر آیا تو اس وقت کشمیر کی آزادے کی بات کیوں نہیں کی آر یا پار کرنے والے آج کل ہر جگہ این آروں کے لیے خار ہو رہے ہیں خان صاحب نے ورلڈ کپ ایک بار جیتا مگر ورلڈ کپ ہر سال جیتے ہیں وزیر اطلاع سن ناصر سویند شاہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان ایسی ایسی گپ مارتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے کروڑ نوکریاں پچاس لاگ گھر پاسپورٹ کو عزت وزیراعظم ہاؤس یونیورسٹی آئی ایم ایف کی تاریخی گپ میں خان صاحب کا ہی کارنامہ ہے قرائے کے ترجمان بھی یہی کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وفاقی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لینے کا عمل شروع سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی اور کئی وزراء سے اضافی سیکیورٹی واپس لے لی گئی وزراء کے پاس سیکیورٹی کے لیے صرف دو اہلکار رہیں گے چیرمنٹ سینٹ کو دی گئی سیکیورٹی بدستور برقرار رہے گی اور پاکستانی ٹیم نے لندن کے بعد برمنگا میں ڈیرے ڈال لیے ہیں کومی کرکٹ سکارڈ کے کورونا ٹیسٹ کر لیے گئے رپورٹ آج شام تک متبقی ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تیسرا اور آخری ونڈے میچ تیرہ جولائی کو کھیلا جائے گا آگے بڑے کے ناظرین کراچی کے سپر ہائیوے پار ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی اپنی جوبن پر ہے ایک سے بڑھ کر ایک جانور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ایسے میں منڈی میں ایک بہادر نامی بکرے کی بھی خوب چرچیں ہیں جس کی قیمت مالک نے پانچ لاکھ روپے مقرر کی ہے بات کرتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائند ابراہیم رنس ابراہیم اس بکرے کی قیمت اتنی زیادہ کیوں بتائی جا رہی ہے جی دیکھنے بلکل اس وقت ہم موجود ہیں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جہاں پر مختلف گائز اور بیل یہاں پر آئے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ مختلف حسام کے خوبصورت بکرے بھی یہاں پر موجود ہیں ہمارے کیمرمین عبد المبین دکھا سکتے ہیں کہ یہ بہادر بکرہ ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ یہاں خوبصورت بکرہ بھی جس کی قیمت اس کے مالک وہ پانچ لاکھ روپے بتا رہے ہیں یہ خوبصورت بکرہ ہے جس کا نام بہادر رکھا گیا ہے اور اسی طرح کے مختلف دیگر بکرے بھی یہاں پر موجود ہیں جہاں پر ہمارے کیمرمین دکھا سکتے ہیں عبد المبین لوگ جو ہیں دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ جو فیملیز بھی یہاں پر آ رہی ہیں اور یہاں پر اپنی پسندیدہ بکرے لے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ مناظر میں کہ یہاں پر بیوپاریوں اور خریداروں کے جو ہیں وہ یہاں پر جو ہیں ان کے جو تائے کیا جا رہے ہیں ان کے ریڈ تائے کیا جا رہے ہیں اور مکمکہ کیا جا رہے ہیں کہ خریدار کی کوشش ہے کہ وہ کم سے کم قیمت پر یہ خوبصورت بکرے خرید سکیں جبکہ بیوپاری کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قیمت پر جو ہیں وہ بکرے جو ہیں اپنے فروغ کر سکیں رات کو تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہوتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ پہنچے ہوتے ہیں اور اپنے پسندیدہ جانور جو ہیں وہ خرید رہے ہیں جی